بسم اللہ الرحمن الرحیم تلخیص دروس القرآن مطالب الفرقان سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اٹھا رن تفسیر القرآن بالقرآن عز علامہ غلام احمد پرویز صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھار دواج نظر ثانی ڈاکٹر انام الحق آیت نمبر ایک سو اٹھا رن وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور تم راہِ خدا میں قتل ہو یا تبعی موتمرو یا راہِ خدا سے سرکشی کی حالت میں قتل ہو یا تبعی موتمرو بہر صورت تمہیں قانون مقافات کے نتائج کے لیے اکھٹا کیا جائے گا آیت نمبر ایک سو اٹھا رن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اے رسول اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم جماعت مومنین کے حق میں بہت نرم واقع ہوئے ہو اگر کہیں تم تنکو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہیں چھوڑ کرتے تربتر ہو چکے ہوتے اس لیے جہاں تک قانونِ خداوندی اجازت ہے تم ان کی صاحبوں خدا سے ترکزر کر کے آگے بڑھ جایا کرو اور ان کی حفاظت کے لیے ڈھان بن جایا کرو اور نظامِ خداوندی کو چلانے میں ان سے مشورہ لیتے رکھو پھر مشاورت کے بعد جب عدود اللہ کی روشنی میں تمہارازم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے تو قانونِ خداوندی کی محکمیت پر پروسہ کرو اور فیصلہ کو نافذ کرتو بے شک اللہ کے قانون پر کامل پروسہ کرنے والوں کو اگرہ پسند کرتا ہے لنتا لاہم کا مربجہ ترجمہ نرم دل موقع کی مناسبت سے درست نہیں ہے سورتین آیت 119 اس کا عمومی ترجمہ ہے کہ یہ بھی نواز شاہ افضابندی میں سے ہے کہ اے رسول تو بڑا نرم واقع ہوا ہے اگر کہیں تو درستانگ دل واقع ہوتا تو یہ لوگ تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتے تیرے حلقے میں طبیق نہ رہتے یہاں الفاظ ہیں لنتا لاہم جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نرم دے لیکن تدبر تفکر کا تقاضہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر کھڑے ہوگی سوچا جائے کہ یہاں یہی لفظ چیوں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور لیڈر جرنیل اور سربراہ کے نرم ہونا بھی ایک پوپی ہے لیکن ہر مقام کے نرم ہونے سے زندگی تو بسر نہیں کی جا سکتی کبھی نرمی کی صورت ہوتی ہے تو بھی سکتی دی ان دونوں رویوں کے حسین انتظاج سے زندگی بسر ہوتی ہے یعنی نہ تو ساری زندگی نرمی اور نہ ہی ساری زندگی سکتی قرآن میں دوسرا مقام یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ واللہ زینا ما آہو اشت تو علد کو فارے رحمہ و بینہم قرآن کی اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ زینا ما آہو کی دونوں خصوصیات زندگی اکٹی آگئیں یعنی جب مخالقین ہر طرفی کے لیے آتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے یہ چٹان کی طرح سکت ہوتے ہیں اور جب محمدہ آبس کا ہو تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریشن کی طرح نرم ہوتے ہیں لن تالاہم قرآن آیت ایک تو ان چٹ میں لفظ لین استعمال ہوا ہے عرب اس کا مفہوم دیتے تھے کہ تپانے کے بعد گوہے جیسی نرمی زیادہ تپایا جائے تو لوہہ نرم ہو کر پانی کی طرح بہنے لگتا ہے لوہے کو اگر بٹی سے نکال لیا جائے تو وہ دوبارہ سخت ہو جاتا ہے لوہے کو نرم کیا جائے تو اس کی سختی کی دوسریت ضائد نہیں ہو جاتی اور اگر لوہہ سخت ہے تو اس کی نرم پڑنے والی دوسریت بھی ضائد نہیں ہو جاتی جب دل ہے اسے نرم کر لو اور جب چاہو اسے سخت کر لو لوہے کے نرم پڑنے کو عربی میں لائم کہتے ہیں جب تک لوہہ گرم ہے اس میں سختی آ ہی نہیں سکتی اور جب تک لوہہ ڈھنڈا ہے اس میں نرمی نہیں آ سکتی قرآن نے خود حضرت تاوت علیہ السلام کے قصے میں کہا ہے وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِیْتِ سورة چونتیس آیت نمبر تس قولات کی نرمی ایک سختی تو پتر کی ہے جو نرمی نہیں ہوتا دوسری نرمی لوگی کی ہے کہ تپانے پر پانی کی طرح بہت پڑتا ہے لیکن جب یہ سخت ہوتا ہے تو پتر بھی توڑ دیتا ہے لِنْتَ لَهُمْ سورة چونتیس آیت ایک تو انسٹر اے رسول تو بڑا نرم واقع ہوا ہے میں گویا لفظ لِنْتَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَذِنَ بَاعُو کی دونسپات آگئیں کہ یہ آشدتا علل کفار بھی ہیں اور رحمہ و بینہم بھی ہیں لِنْتَ لَهُمْ یعنی نرمی رحمہ و بینہم کی دوسریت مومنین کے لیے ہے اور سختی یعنی آشدتا علل کفار والی دوسریت کفار کے لیے ہے الفاظ فضن اور اگلی چل کلپے کا مفہوم وَالُوْقُنْتَ فضن اگلی چل کلپے دورتین آیت ایک تو انسٹر ایک لفظ ہے فضن اور دوسرا لفظ ہے اگلی چل کلپ فضن عربوں کے ہاں اس لفظ کے معنی ہے دوسروں کی چیز کو اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے نچوڑ کے لے لینا اس لینے میں نہائیت مقروف کیفیت ہوتی ہے مثلا سہرائی سفر میں عرب جلتے تو وہ اون کو بہت سا پانی پلا دیتے تھے پھر اس کا مو بھان دیتے تھے کہ وہ جگالی نہ کرنے پائے پانی کے مشکیزے سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوتا ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے جب مسافر پانی نہ مٹنے کی وجہ سے مرنے لگتا تو یہ اون کا پیٹ جا کر کے اس کے اندر جمع شودہ پانی نکال دیا کرتے تھے یہ ہوتی تھی ان کے ہاں فضن کی کیفیت کہ اپنی پیاس کچھانے کے لیے دوسرے کے پیٹ پچیر کے پانی نکال دیا جائے اور اپنی پیاس کچھا لی جائے تو آپ اس کی جانتی کیوں نہ چلی جائے لیڈر ایجاثر پراہ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو اپنی پیاس کچھانے کے لیے دوسروں کے پیٹ جا کر کے وہاں سے پانی نکال دیتے ہیں یہ فضن رویہ غلی ضلقالب ہے جن سینے میں دلنہ کی پتھر کٹھ پڑا رکھا ہوا ہے کسی کی مصیبت پر تکلیف پر ان کا دل سیکھتا ہی نہیں کہا یہ ہے کہ اگر فضن اور غلی ضلقالب والی دوک دوسیات کو ہوتی لیکن تیسرا رویہ لنتا لاہم قرآن آیت ایک تو انسٹھ نہ ہوتا تو لا نہ فضو میں نہ ہو لے گا قرآن آیت ایک تو انسٹھ تو کوئی ایک بھی تیرے باس نہ رکھتا سارے پتر پتر ہو جاتے لنتا لاہم تو روپو رہیم ہونا ہے جبکہ اگلی ضلقالب میں غلط کے اندر سختی ہوتی ہے اگر جماعت مومنین دیکھے کہ اگلی ضلقالب لوگ حق اور صداقت کو دنیا سے غلط کرنے کے لیے نہائیت فرانیت کے اوپر اتر آئے ہیں تو یہ لوگ حق کی مقابلت کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی چٹان بن جائے سخت بن جائے اگر صداقت کی افہادت کے لیے قرآن میں سورت الحدیث نے اوہد کے استعمال کو یوں بھیان کیا کہ سورہ ستاون آیت نمبر پچیس اور ہم نے انبیاء و رسل کے ساتھ لوہا جن شمشیر بھی نازل کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ اِن ينصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْدُلْكُمْ فَمَن ذَا لَّذِي يَنصُرْكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جس کے ساتھ خدا کے قانون کی تائید شامد ہو اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا لیکن جس کا ساتھ خدا کا قانون چھوڑ دے یعنی وہ خود خدا کے قانون کو چھوڑ دے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس لیے جماعت مومنین کا شیوائی یہ ہونا چاہیے کہ وہ قانون میں قطابندی پر بھوچہ رکھیں اور اس کا دامت کبھی نہ چھوڑیں حضل کسی جانور کا اپنے گلے پر بچھڑ کر تنہا رہ جانا اور اس طرح ہر قطر کا حدف بن جانا ایک لفظ نے ظاہر کر دیا کہ اسلام انفرادی نہیں اجتماعی عمل کا نام ہے نصرتِ الٰہی عام معنی تو مدد کیا جاتے ہیں لیکن عربوں کے ہاں اس کا مفہوم اگورتل ہے مثلا نصر الاغیس الارج بارش نے زمین کو سر سرد و شیطاب کر دیا قرآن میں کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ آیا ہے جس کے معنی خیتی کا پروان چڑھنا ہوتا ہے خیتی کے پروان چڑھنے اور سمر بات ہونے کے لیے دو اجتاء ضروری ہیں نمبر ایک بارش یعنی پانی اور نمبر دو زمین میں بارش کو جذب کرنے کی صلاحی ہے بارش ہو اور زمین پانی کو جذب نہ کرے تو خیتی پروان نہیں چڑھے گی زمین جذب کرنے والی اور درد ریز ہو مگر بارش پانی نہ ہو تو بھی خیتی پروان نہیں چڑھے گی بارش اور زمین کی مثال سے انسان کی صحیح عمل کے پروان چڑھنے کی بات سمت آ جاتی ہے اگر صحیح عمل قوانین خدا بندی سے ہم آہنگ ہوں یعنی بارش اور زمین ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں تو کوشش بار آبر ہوگی اس بار آبر ہونے کے عمل میں جو حصہ قانون خدا بندی کا ہوتا ہے اسے نسرت علاقی سے تابع دیا جاتا ہے جو کردار کی انسانی صحیح عمل کرتی ہے اس کو بھی نسرت علاقی کے حقہ پکارا گیا ہے مثلا اے جماعیت مہمین اگر تم نے خدا کے مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو اس کے قوانین سے ہم آہنگ رکھا تو اس کا اپنے رحمت تمہاری خیتیاں کو سرسل دوشاد آپ کر دے گا دراصل خدا کی نسرت یہ کرتی ہے کہ وہ یوسف کے تو اقتام اکم سورہ سنتالیس آرکتات کرتی ہے یعنی وہ تمہارے پاہوں جمع دے گا پاہوں تمہارے آرکن میں سے بعد قانونی تاونتی کی پیدا کرتا ہوگا آیت نمبر ایک سو ایک سٹھ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی بجی میں کسی کسی کی خیالت کرے تو جن لوگوں میں صاحب کام دیا کی وجی میں خیالت دیا ہے جبوریں مطاعت کے وقت وہ اپنی خیالت کے ساتھ پیچھ ہوں گے پھر ہر خیالتگار کو اس کی خیالت کی پوری پوری صدا مل جائے گی اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نحن کی جائے گی آیت نمبر ایک کوب آسٹر اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ یاد رکھو جو شخص وہی ہے خداوندی سے پورا پورا ہم آہنگ ہو جائے اس کی کامل لاطاعت کرے تو اس کی حالت کبھی اس شخص جیسے نہیں ہو سکتی جو اس کے خلاف چلے اور یوں عذاب خداوندی کا مجھنے کی بن جائے اور ایسے شخص کا ٹکانہ جھنم ہے اور کیسی بری ہے یہ منطل جہاں انسان کی بے راحت ربی اسے پہنچا دیتی ہے رضوان اللہ اور فقط اللہ کا مفہوم رضوان اللہ کے معنی کیے جاتے ہیں رضائے جوئی باری تعلیٰ یا خوشنودی باری تعلیٰ یہ وہ معنی ہیں جن سے آپ کو کوئی بات متیم طور پر سمجھ نہیں آئے گی اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ خدا خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے اسے غصہ بھی آتا ہے اور وہ مہربانیوں بھی کرتا ہے خوش ہونا ناراض ہونا غصہ ہونا اور مطبانیاں کرنا تو انسانی جذبات ہیں جبکہ خدا تمام انسانی جذبات سے پاک ہے خدا کا یہ تصور ہم نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے جب سوال کسی کو خوش کرنے کا ہے تو قائدہ قانون تو اس میں ہوتا ہی نہیں رضوان مرضات رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جتنے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یا انہوں نے خدا کو خوش کر دیا اور خدا نے ان کو خوش کر دیا دراصل رضی کے عبانی ہوتے ہیں کسی جیل کے ساتھ ہم آہن ہو جانا یہ خدا کے قوانین کی عطاعت کرتے ہوئے اس کے قوانین کے ساتھ ہم آہن ہونا ہوتا ہے لیکن عطاق پورے دل کی رضا مندی کے ساتھ اس انداز سے کی جائے کہ پھر اپنے دل میں بھی کسی جسم کی گرانی محسوس نہ ہو خدا کے رنگ میں رنگ جانا وہ عطاعت ہے جسے خدا کے قوانین سے ہم آہن ہونا کہتے ہیں یعنی خدا کے قوانین کے ساتھ یقصر ہم آہن کی جکرم کی رضوانہ من اللہ قوانین خداوندی کے ساتھ قامل ہم آہن کی اور جکرم کی کا نام ہے جبکہ با آ بے ساقتن من اللہ رتینا آئیتی یہ معنی ہے قرآن کے قوانین سے سرکشی برتنے کے نتائج قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج رضوان اللہ ہے اور اس کے اقلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ساقت اللہ ہے در حضر ساقت اللہ یا خدا کا غصہ یا اس کے غزر سے مراد انسان کے عوال کا رائے گاں چلے جانا ہے انہیت آیات سیتالیس اوبر اٹھائیس اور پانچ اور اسی آیت نمبر ایک سو تری سکھ ہم درجات اند اللہ واللہ بصیر بما یعملون قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہونے اور غیر ہم آہنگ ہونے والوں کے درجات اور درکات ان کی صحیح و عمل کی تصوت سے الگ الگ متعین ہوں گے خدا کے قادم مقافات کی نگاہوں سے ان درجات اور درکات والوں کا کوئی عمل کوشیتہ نہیں رہتا درجات سیڑی کے سٹیپس سے اوپر چڑھا جائے تو سیڑی کے ڈنڈوں کو سٹیپس کو درجات کہتے ہیں یعنی برطریوں بلدی اور اسی سیڑی کے ڈنڈوں سٹیپس سے اگر ان سے اترا جائے تو ان کی ڈنڈوں کو سٹیپس کو درکات کہتے ہیں یعنی تنزلی و پستی دراصل سیڑیاں دونے ہی ہوتی سیڑی ایک ہی ہوتی ہے جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو یہ سیڑی انہیں پلت مقامات کی طرف لے جاتی ہے اور جن کے عمال خدا کے قوانین سے ہٹ کر ہوں تو انہیں وہی سیڑی بس مقامات کی طرف لے جاتی ہے آیت نمبر ایک تو چونٹ سٹیپس لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ ایمان والوں پر قدا کا احسان ہے کہ قدا نے انہی میں سے ان کی تفقیق وہ اپنا سور بنا کر بھیجا یہ سور ان کے سامنے قوانین قداونی پیج کرتا ہے اور قوانین قداونی پر مبنی ایک ایسا نظام کان کرتا ہے جس کی عطاق سے ان کی صلاحیتوں کی لکنبا ہوتی کے لی جائے اور انہیں علا وجہ البصیرت قانون اور قانون کی ورد وغایت کی تعلیم دیتا ہے بلہ شبہ اگر قدا کی طرف سے اقرانمائی کا ایسا انتظام نہ ہوتا تو یہ لوگ اسی طرح حیرانوں کو تر کرتا اور راہ دوم کرتا اور خوئے ہوئے پھرتے جس طرح یہ اس سے پہلے پھرتے تھے یتلو علیہم آیاتے ان کے سامنے قوانین قداوندی پیج کرتا ہے قوانین قداوندی کے مطابق ایسا نظام قائم کرتا ہے کہ اس کی عطاق کرنے سے لوگوں کے جسم و ذات کی صلاحیتیں نشوت مواباتی چلی جائیں علکت کتاب قانونِ ذابطہِ حیات الحکمتہ قانون کی ورد وغایت یعنی وائے آف لاہ کہ ایسا کرو گے تو ایسا نتیجہ اور ویسا کرو گے تو ایسا نتیجہ برامت ہوگا منہ اس کے معنی احسان کے ہیں بغیر کسی کسی کے بوافضہ کے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ احسان ہوتا ہے آئیت نمبر ایک سو پہنسا اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثليها قلتم انہ هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب جنگ اوہد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بطر میں اس سے دوبنا نقصان تمہارے ہاتھوں فریق مقالف کو اٹھانا پڑا اے رسول ان سے کہتو یہ نقصان تمہارے اپنے ہاتھوں کا لائے ہوا ہے بشاک اللہ نے ہر شئے کے پیمانے میں قدر کی ہوئے ہیں مسئلہ تقدیر کی وضاحت ان اللہ على كل شئیان قدیر سے ہو جاتی ہے بہت جنگ اوہد کی جلی آ رہی ہے جس میں تیراندادوں کے ایک دستے نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف برزی کی اور افتح مبتل بیشکست ہو گئی اور نقصان کو اٹھانا پڑا تھا نقصان کو مدر نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے تمہیں ایک نقصان اٹھانا پڑا حالانکہ سے بیشتر جنگ بدر میں اس سے دوبنا نقصان مقالفین کو پہنچا چکے تھے جنگ بدر میں تمہاری تعداد بھی تھوڑی ہر بھی سامان بھی کم تھا اس کے باپ جوٹ بھی تمہیں فتح ہوئی تھی اس جنگ اوہد میں تمہارے پاس نفری بھی زیادہ تھی ہر بھی سامان بھی زیادہ تھا بیکن یہاں نقصان اٹھانا پڑا کیوں؟ نقصان اٹھانا پڑا تم نے اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیر نہیں کی جہاں تقدیر کا وصلہ سامنے آتا ہے کہا تلتم ان ناہا جاں سورتینا آیت 35 تم نے کہنے شروع کیا کہ یہ مصیبت کیسے آگئی؟ اگر آج کوئی ایسا سوال کرے تو تقدیر والے پہہ دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرو شکر کرو جیسے اللہ کی مردی میدان جنگ میں صحابہ کرام جوان اللہ علیہم ہیں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان سے بڑے خطابر طور پر نہ ہو سکتے ہیں خدا جواب دیتا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائکی مصیبت ہے تقدیر والے یہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے حکم کے پیدا یہ پتہ نہیں ہل سکتا لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یہ مصیبت تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائکی ہے آیت کے آخر میں ان اللہ علا قل شایل قدیر سورتینا آیت ایسا پہن سکتے ہیں اللہ حقیق بے قادر ہے اگر تقدیر مصیبتیں داکتر سے لکھی ہو دن تو جب پوچھا گیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی تو کہہ دیا جاتا کہ اللہ حقیق بے قادر ہے لیکن ایسا نے کہا گیا کہا یہ گیا ہے یہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائکی مصیبت ہے قدیر کے معنی ہے پیوانے بنانے والا یعنی قانون بنانے والا تو ان اللہ علا قل شایل قدیر سورتینا آیت ایسا پہن سکتے ہیں فتح نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہوا ہے فتح اور شکست کے لیے فتح نے قانون بنائے ہوا ہیں جو قوم بھی فتح والے قوانین سے ہم آنم ہو جائے گی اس کو فتح مل جائے گی اور جو قوم شکست دینے والے قانون سے ہم آنم ہو جائے گی وہ شکست سے دوچار ہوگی فتح نے سنخیہ کے لیے قانون بنائی اگر تین کی حدایت کے مطابق اس کی تھوڑی مقدار استعمال کی جائے تو وہ ممدحہ آتھ ہوگا اور اگر اس کی زیادہ مقدار کھالی جائے تو نتیجہ خلاکت ہوگا یہ سنکھیہ کے لیے تقدیرات ہیں پیمانے ہیں جو خدا نے بنائے ہیں جو بھی جس پیمانے سے آپ کو حمد کر لے گا خدا کا پیمانہ یا قانون اپنا نتیجہ پرامت کر دے گا خدا کی طرح سے قانون یا پیمانہ یا تقدیر یہ تھی کہ اگر کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کر کے صحابہ اکرام کا دستہ اپنی جگہ چھوڑے گا تو اس کا نتیجہ شکست ہوگا اور اگر صحابہ اکرام کا دستہ اپنی جگہ پر کان رہتا تو شکست نہ ہوتی خدا کے پیمانے اٹرد ہوتے ہیں یہ کافر اور مومن میں تمیز نہیں کرتے اگر مقربین بارگاہ خداوندی بھی خدا کے تعمیری پیمانوں کی اقلاب پر نہیں کریں گے تو نتیجہ تقریب بھی برامت ہوگا یہ خدا ہی کا پیمانہ تھا کہ تیر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ پر لگا تو تیر نے زخم دیا خدا کے پیمانے اس کے قوانین خدا کی تقدیر کس کے ساتھ رعایت نہیں کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی بجت سے بچ جاتے تو زخم انہیں سے بھی بچ جاتے تیر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زخم دینے والے نتیجے کو روک لیں یا اپنے نتیجے کو بتل دیں یہ ہے ان اللہ علاق اللہ خیر کا تیر آیت نمبر ایک سو چھ آسکر وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر سن لو دونوں جماعیتوں کی مرڈیٹ کے دن تمہیں جو نقصان پہنچا یہ اللہ کے قادم سے گہت ہم آنگی کی وجہ سے پہنچا اور یہ مرڈیٹ اس لیے تھی تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تسادم میں تم میں سے کون مومن ہے فَبِإِذْنِ اللَّهِ عزم کے معنی اللہ کا حکم کریں تو مغالطہ پیدا ہوتا لہذا عزم کے معنی خدا کا قانون ترجمہ کرنا چاہیے چونکہ خدا کے احکامات قیابت تک کیلئے غیر تبدل ہیں اور قانون کی تاریخ ہی یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا تو عزم کے معنی قانون ہے جب سائنس دار خدا براکت مجھتا ہے تو خدا کے قانون کے مطابق نہیں مجھتا ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ آیت نمبر ایک ساتھ اٹھ 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 یقولون بِ افواہِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ منافق کون ہے جب ان سے کہا گیا چلو نظام مطابندی کے قیام و بقا کے لئے دشمن سے جنگ کرو یا حضبِ موکہ آپ دعفیت کرو تو یہ حضب ہے اور کامیابی ملنے پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین نہ تھا کہ وہاں جنگ ہوگی اگر ہمیں یقین ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیتے ایسا کہتے ہوئے یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یہ لوگ اپنی جواب سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اور اللہ پر خوب روشن ہے کہ یہ داحت کیا کرتے ہیں اور چھپاتے کیا ہیں کفر اور ایمان میں امتیاز کا ایک اور نشان یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کہنے والے آج کے دن ایمان کے بقابدے میں کفر سے زیادہ قریب آ گئے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا سورتین آیت دیکھتو ستا سکتے کفر یہ ہے کہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے قرآن نے ایمان تو یہ بتایا تھا کہ ان اللہ حشترہ من المومنینہ انفسہوں واموالہوں قرآن آیت دیکھتو گیارہ خدا نے مومنین کی جان اور مال کو جنب سے خریدیا ہے تو مومن کا وہ نہ مال اپنا اور نہ جان اپنی کیونکہ وہ جانو ایمان دینے کی بجائے وہاں سے اس لیے تھے اس لیے کہا کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے مومن کا دل اور زبان دونوں ہم آہم ہوتے ہیں اور خدا ان کی زبان اور دل کی گیرہ اب آہم کی کو جانتا ہے آہم نمبر ایسو اٹھ سٹھ یہ ہے منافق جو کتمیدانے جنگ میں جانے کے بجائے آپ نے اپنے بھروں میں بیٹھے رہے اور جنگ میں شریف اپنے بھائیوں کے مطلب کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے اور گھروں میں بیٹھے رہے تو کبھی قتل نہ ہوتے ان سے کہو اگر تم بات میں سچے ہو کہ جنگ میں نہ جانے والا موت سے محفوظ رہتا ہے تو جب تمہاری موت آئے تو اس سے بچ کر دکھا رہا آیت نمبر ایک سو پنہتر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ نظام اتتابندی کے قیام و بقاتی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کے مطلق قومان بھی نہ کروکے وہ مر جائے بلکہ وہ تو آپ نے رب کے پاس زندہ ہے جہاں ان کو ذات کی نشو نماء کا سامان حسنہ مل رہا ہے صحیح اور غلط کا افجاز حیوانی زندگی کا نہیں بلکہ انسانی زندگی کا قادصہ ہے قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں جان تک دے دیتے ہیں بڑی اہمیت دی ہے دراصل انسانی زندگی جسے ذات کی زندگی بھی کہتے ہیں حیوانی زندگی کی ایک بڑی ہوئی اور اونسی شکل ہے لیکن انسانی زندگی حیوانی زندگی کی موت کے بعد بھی آگے چلتی ہے انسان کی حیوانی زندگی تو ویسی ہی ہے جیسے حیوانات کی ہوتی ہے مثلا کھانا پینا سونا آرام کرنا افضائش نسل حیوانی زندگی طبعی قوانین کے مطابق چلتی ہے اور ان کی قوانین کے تحت ایک دن ختم ہو جاتی ہے طبعی جسے بھرتا ہو جانے کو عام فہم زبان میں موت کہا جاتا ہے حیوانی سطح زندگی کی صرف طبعی ضروریات ہوتی ہیں جو پوری ہوتی رہیں تو یہ برقراتی رہتی ہے اور نشو نما بھی پاتی ہے اس کے بارے سے انسانی سطح زندگی جنب ذات کی زندگی میں ایک دار ویلیوز کا تصور آتا ہے حیوان میں ایک دار کا تصور نہیں ہوتا یہاں صرف طبعی زندگی کی ضروریات کا تصور ہوتا ہے صداقت، آمانت، دیانت، غیرت، حمیت اسہار جیسی ایک دار کا تصور حیوانات میں نہیں ہوتا مستقل ایک دار پرمننٹ ویلیوز کا تصور صرف انسانی سطح زندگی میں ہوتا ہے حیوان کو تو جہاں پھوک لگے گی اور اس چارہ سامنے آئے گا وہ اپنی پھوک مٹا لے گا یہ سوچنا اس کا کام نہیں ہے کہ چارے کا خیت اپنے مالک کا ہے کہ اس کی دوسرے کا یہ امتیاز اس کے ذیرے میں نہیں ہے کہ اسے کس کے خیت سے چارہ چرنا چاہیے اسے تو چارہ کھانے سے گرس ہے اپنی پھوک مٹانے سے گرس ہے یہ امتیاز کہ اس خیت سے مجھے کھا لینا چاہیے اور اس سے نہیں لینا چاہیے یہ قدر ویلیو ہوتی ہے یہ امتیاز کرنا انسانی سطح زندگی کی بات ہے اگر وہ امتیاز نہیں کرتا وہ حیوانی سطح زندگی کے اوپر ہے جہاں سے ملے لے لو مقصد تو پھوک مٹانا ہے انسانی سطح زندگی کے اندر بھی مجاز ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے یہ صورت انسانی سطح زندگی کے اوپر شروع ہوتا ہے انسانی زندگی بسر کرنے کی خاطر انسان کو ہیوانی سطح زندگی کے نکتانات کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہ حقیقت ہے کہ معاشرتی سطح زندگی بسر کرتے ہوئے اکتار کی حفاظت کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے تبعی زندگی کی ضروریات پر ضرد پڑ جاتی ہے مثلاً آپ بھوکے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے تو ایسی حالت میں آپ کو کسی دوسرے کی چیز کھانے کو ملے تو آپ چرا کے کھا لیں گے تو یہ بات دیانتی ہے قدر کے اخلاف ہے لیکن اگر آپ قدر کا اکرام کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چرا کے نہیں لیتے چاہیے اور دوسرا شخص مانگنے سے بھی نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی ایسی حالت میں آپ کو بھوک کی مشکت بتاک کرنی پڑے گی ہر قدر کی حفاظت کرنے کے لیے قدر پر کاربند رہنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی طبعی زندگی کی ضرورت میں نقصان کو پھانا ہوگا جس قدر اقدار آپ کو قابل قدر یعزیز طرف ہوتی چلی جائیں گی اسی قدر حیوانی زندگی یا طبعی زندگی کی ضروریات مطلبن کتنوں بنیادی ضروریات ہیں جن کے اوپر زندگی کا دارمدار ہے اور آسائشیں آسانیاں مکانات موڑریں اولاد اور سامانی زبائش وغیرہ ہیں سب پر بھی اثر پڑتا چلا جائے گا یعنی آپ کی ترجیح ضروریات زندگی کی بجائے اقدار بن جائیں گی یہاں تاکہ بنیادی جبلت بیسک انسٹریئنٹ پر بھی انسان اقدار کو ترجیح دینے لگے گا یہ جبلتیں یا جذبات کے انسان کہیں باعث سے حاصل نہیں کرتا یہ اس کے اندر کا تقاضہ ہوتی ہے اندر کے تقاضوں کے مطلب ریسرچ کرنے والوں نے تین بنیادی تقاضے یا جذبات بتائے ہیں یعنی نمبر ایک تحفظ خویش نمبر دو افضائش نسل اور نمبر تین تغلب خویش ان میں سب سے زیادہ شدید ترین تقاضہ یا جذبہ تحفظ خویش ہے ہر جی حیات اپنے جان کے حفاظت کرتا ہے یہ طبعی زندگی کی بنیادی جبلت ہے بنیادی تقاضہ ہے ہر قیمتی شائع کی حفاظت کرنے کو قدر ویل کیوں کہتے ہیں اور طبعی نکتہ نگاہ سے جان سب سے زیادہ قیمتی ہے شمار کی جاتی ہے لہذا ہر جاندار طبعی قدر یعنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن انسانی زندگی میں قدر کی حفاظت کے لیے طبعی زندگی کے کسی نہ کسی تقاضی کے اوپر ضد آ کر پڑتی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسانی سطح پر زندگی بزر کر رہا ہے یا حیوانی سطح پر زندگی بزر کر رہا ہے اگر وہ قدر کی حفاظت کے لیے طبعی زندگی کے نقصان کو برداش کر لیتا ہے اور قدر کی حفاظت کرتا ہے تو وہ انسانیت کی سطح پر زندگی بزر کر رہا ہوتا ہے ایسے بھوکہ پر اگر وہ قدر کی حفاظت کے خاطر طبعی نقصان کو برداش نہیں کرتا اور قدر پر طبعی زندگی کے مفاد کو ترچیش دیتا ہے تو وہ حیوانیت کی سطح پر زندگی بزر کر رہا ہوتا ہے اسطلاح شدید کا قرآنی مفہوم قرآن کہتا ہے کہ جو میدان چنگ میں جانتے دیں ان کو مردہ خیال بات کرو تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طبعی طور پر ان کے زندہ ہونے کے مطلق کہا گیا ہے یہ لوگ بظاہر نظر آتا ہے کہ مر چکے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ نفس زندہ ہیں قرآن انہیں اپنی اسطلاح میں مقتودین کیس پیل اللہ خدا کی راہ میں جانتے دینے والے کہتا ہے جبکہ ان کے لئے ہمارے ہاں شہید لفظ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفاہی میدان چنگ میں جاتا ہے وہ غازی اور منصور فاف سا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا درجہ مرتبہ اس کے مقابلے میں جو بولی لگنے سے شہید ہوا کچھ کم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو میدان چنگ میں شہید ہو جائیں اور وہ تمہیں مردہ بھی نظر آئیں لیکن پھر بھی انہیں نہ تو مرتبہ ہو اور نہ ہی انہیں مرتبہ سمجھو سورہ 3 آیت ایک سونہ ستر اور سورہ 2 آیت ایک سو چوون معلوم ہوا کہ حقیقی موت وہ نہیں جسے ہم سب ہی موت کہتے ہیں اور حقیقی زندگی سانس لینے والی زندگی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ پرانے کریم نے کہا ہے کلو نفس دن ذائقہ تل موت سورہ 3 آیت ایک سو چیاسی ہر دی حیات کو موت آئی یہ تو وہ موت ہے جس میں نبی کو بھی استثناء نہیں ہوتی کہا ایک نکا میتن و نہم میتون قرآن تالیس آیت نمبر 30 اے رسول تو نے بھی مرتبہ ہے اور انہیں بھی مرتبہ ہے ان دونوں آیات میں تبایی بہت کا ذکر ہے لہٰذا تبایی موت تو ہر کس پر چاہے وہ نبی ہو یا میدان جنگ میں جانتے ہیں سب پر فارس ہوتی ہے شریف کی تبایی موت کے باب جود قرآن اس کو موت نہیں کہتا حقیقی موت وہ ہے کہ انسان اپنی تبایی زندگی میں اپنی ذات کی نشو نباہ نہ کر سکا جس کی وجہ سے ایسی غیر نشو نباہ یافتہ ذاتیں بہت کے بعد مزید دیتقائی مراحل تینا کر سکیں یہ ہے حقیقی موت اور جو تبایی زندگی میں اپنی ذات کی نشو نباہ کر لیں چاہی وہ زندہ ہو یا ان پر تبایی موت بارد ہو جکی ہو ایسے ہی لوگ حقیقی طور پر زندہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیوانات میں ذات نہیں ہوتی جس کی انہیں نشو نباہ کرنی پڑے اسی لئے ہم نے اوپر کہا تھا کہ ہیوانات کی نباہ حقیقی زندگی ہے اور نہ بھی حقیقی موت ہے یعنی نہ وہ زندہ ہے اور نہ مردہ ہے ذات کی نشو نباہ کر لینے والوں کے لئے چاہے وہ تبایی طور پر زندہ ہو یا تبایی طور پر ان پر بہت بات ہو جکی ہو کہا بل احیاء اندہ ربیہم سورتیم آیت دیکھو خلحد کر وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں جو حدا کی ذات کی نشو نباہ بھی کمیل کی رہ گئی ہوگی تو خدا کے ہاں ان کو وہ سامانے نشو نباہ بلے گا جس سے ان کی ذات نشو نباہ یافتہ ہو جائے اسے قرآن نے یرزتون قرآن آیتی تو انہوں پر کہا ہے ایک زندگی تو یہ ہے کہ وہ نہ زندوں میں ہے اور نہ مفتوں میں ہے یہ زندگی ان کی ہے جن کی ذات گہت نشو نباہ یافتہ رہ گئی اور دوسری زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ بل احیان اندر ربیہم سورتیم آیت دیکھو خلحد کر وہ اپنے تاتھی ہاں زندہ ہیں ظاہر ہوا کہ مطولین فی سبیل اللہ کی زندگی جہنم بالو جیسی نہیں ہوگی کہ ہر طب سے بہت آفی بھی دکھائی گئی لیکن وہ آئے نہیں نشو نباہ یافتہ ذاتوں اور شہدہ کے لئے جنت بھی آتے مقام نہیں ہے اس لئے کہا یرزتون سورتین آیت ایک طرف نتر وہاں بھی ان کو سامانے نشو نباہ ملے گا جس نے آگے بڑھنا ہی نہ ہو اس کو سامانے نشو نباہ دینا بھی مقصد ہے یہ تطور ہے کہ شہدہ کسی دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ہر وقت ہم میں موجود ہوتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ہماری مدد کو پہنچتے ہیں یہ قرآن کریم کی روز سے غلط ہے قرآن کریم میں اس بات میں بالکل واضح ہے ایک ہی آئیت ہم اس کے مطلب پیش کرتے ہیں کہ ان تدبوہ لا یتماو دعا آکم سورا پینسس آیت نمبر چودہ مردوں کو اگر تم آواز بھی دو تو وہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے آگے ہے اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے مردوں کے مطلب یہ صبر کرنا کہ وہ ہر وقت حاضر اور ناظر رہتے ہیں ہماری دعا کو سنتے ہیں ہماری مراتیں پوری کرتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ چیزیں قرآن کریم کی نسیسری کے خلاف ہے یہاں اس دنیا سے جو طبعی موت کی روز سے چلا گیا دنیا میں موجود زندہ لوگوں سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا اور کسی طرح ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا بہرحال ان کی خدا کے ہاں زندگی کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر اضرارت نہیں کر سکتے آیت نمبر 170 موسیقی 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 مکسولین فیزبیللہ انعایات قداوندی سے ملنے والے اپنے بلند مقامات کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پیچھے زندہ رکھ جانے والے مومنین جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ان کے مطلب خوش قبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ان کی قربانی سے ایسا باشرہ خائد ہو جائے گا جس میں وہ ہر طرح کے قوف و حضم سے محفوظ رہیں گے تو ان کی خوشی دوبالہ بجاتی ہے تو بھئی بہت ہر جی حیات کو آدم ہے سورہ 49 آیت 20 سورہ 3 آیت اس کو 84 اور مرنے کے بعد ہر کسی نے دوبارہ زندہ ہونا ہے سورہ 2 آیت اس کو 88 اہل جنم نہ زندہ ہوتے ہیں اور نہ مرتا سورہ 20 آیت اس کو 70 انہیں چاروں طرف سے بہت آتی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ مرتے بھی نہیں سورہ 14 آیت 17 جبکہ اہل جنت کی بشارتوں والی زندگی ہوگی سورہ 3 آیت اس کو 70 یہ حصوصیت سلکھون کی ہے جبکہ اہل جنت کی دوران سب ہی بہت مر جائیں یا قتل ہو جائیں سب اس میں شامل ہیں سورہ 3 آیت 156 167 اور سورہ 4 آیت اور سورہ 9 آیات 111-112 نیز یہ کہ جو دنیا سے چلا جائے چاہے کتنے ہی مرتبے کا انسان ہو اس کا اس دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا سورہ 46 آیات 5-6 سورہ 35 آیات 13-14 آیت نمبر 111 وہ مقدور سی سبیلاللہ بشارت حاصل کر رہے ہیں آسائشوں اور راحتوں کی جو نواز شاتے پتابندی سے انہیں حاصل ہوتی ہیں نیز اس حقیقت سے بہت کچھ ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ خدا کسی ایمان والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا آیت نمبر 112 مومنین کے عمال کا بدلہ جنہوں نے مصاحب و مشکلات کے زخم کرتا ہونے کے باپدود اللہ اور رسول نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کری ان مومنین سے آئیتہ بھی جنہوں نے خزنکارانہ انداز میں زندگی بزر کی اور دنیا و آخرت میں پیش آنے والے بزرس رات و خطرات سے بجھ رہے تو قانون خداوندی کے باس ان کے لیے جریعزیم ہے مومن بھران حقیقی زندگی کے حصول میں مصطفے کارٹ رہتا ہے آئیت نمبر 113 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ خدا اور رسول کی آواز پر لپیک کہنے والے یہ ہیں وہ کہ جن کو لوگوں نے ڈرایا کہ دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت پر کٹی کر رکھی ہے تو دشمن سے دروتو اس چیز ان کے ڈراوے نے ان کے ایمان میں اور آزافہ کر دیا اور انہوں نے دل کے پورے اتمنان کے ساتھ کہا کہ دشمن کا لشکر بڑا ہے تو ہوا کرے ہمارے ساتھ قانونِ قدابندی کی تائید و نصرت ہے اور اللہ کی تائید و نصرت بڑی ہی کارساز ہوتی ہے آیت نمبر 174 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ دشمن جنگ کیے بغیر بھاگ اٹھا اور مجاہدین کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر خدا کی عطا کردہ سودگیوں اور خوشحالیوں سے جھولیاں بھر کر واپس لوٹے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی پوری پوری عطاعت کی اور قانونِ قدابندی اپنے نتائج کے اعتبار سے بڑا پرسمر اور پار آور واقع ہوا ہے جنگِ عوض میں مسلمانوں کی عارضی شکست کے بعد قریش کی فوج واپس چلی گئی لیکن مقامِ روحہ پر ابو صفیان نے اپنی فوج کو منظم کر کے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا تیاری کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نصار صحابہ کو ساتھ لیا اور قریش کے تعاقب میں حمرہ العصد تک جا نکلے قریش بھاگ گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی آیت نمبر 175 یہ شیطان ہے انسان کے اپنے ذاتی مفادات پر مبنی جذبات جو مخالف سرکش قوتوں کا ڈرہ اور خوف پیدا کرتے ہیں لیکن مومن تو مفاد عامہ کے عامل علم بردار ہے تو ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ڈرنے تو صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے چاہیے اگر تم مومن ہو ابتدائے اسلام میں یہ تھے سبر آدماء حمد شکن مراحل جس سے اسلام اپنے ابتدائی طور سے گزرا تھا مومنین کی چھوٹی سی جماعت تھی اور منافقین دلوں میں بسو سے ڈالتے اور دوکا دے جاتے تھے آیت نمبر 176 وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے رسول اور جماعت مومنین جو لوگ کفر کی راہ میں تیزی سے بڑے جا رہے ہیں تم ان کی وجہ سے افسردہ مت ہونا یہ اپنے انکار و سرکشی سے نظام خداوندی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے قانون خداوندی اخروی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھے گا اور ان کا انجام بڑا تردنگیز ہے آیت نمبر 117 اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْایِمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بشک جو لوگ قوانینِ خداوندی کو چھوڑ کر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ نظامِ خداوندی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے آیت نمبر 118 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ جن لوگوں نے قوانینِ خداوندی سے سرکشی اختیار کی ان لوگوں کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کی فوری گرفت نہیں کر رہے ہیں تو یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں کوئی بہتر بات ہے بلکہ ڈھیل کے دوران ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے کمزوریوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے قانونِ مقافات ٹھیک وقت پر انہیں اپنی گرفت میں لے کر انہیں زلدت و خواری کے چہنم میں جا گرائے گا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَانُ سورة 3 آیت 178 یہ جو ان کو محلت ملتی چلی جا رہی ہے حیوانی سطح زندگی کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے مال و دولت کی فراوانیاں اور آسائشوں کی فراوانیاں اکھٹی ہو رہی ہیں حوانی رویہ اکتار کو بلند رکھنے کی مدافعت کو قوت کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے آیت نمبر 189 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اے جماعتِ مومنین یکین رکھو خدا کا قانون ایسا نہیں کرے گا کہ جس حالت میں اب تم ملے جلے ہو اسی حالت میں خبیص منافقین کو توییب مومنین سے الگ کی اب غیر تمہاری جماعت کو ایسے ہی رہنے دے اور نہ سارے غیب سے تم کو آگاہ کرے گا البتہ اللہ اپنے قانون مشید کے مطابق اپنے رسولوں کو بذریہ وحی باز امور غیب کا علم دیتا ہے تو خدا کے قوانین اور اس نظام کو متشکل کرنے والے کی صداقت پر محکم ایمان رکھو اور اگر تم قوانینِ خداوندی پر ایمان لائے اور پھر ان قوانین کی خلاف برجی کے پاداش سے بھی موتات رہے تو تمہارے لئے اس کا بہت بڑا عجر ہے آیت نمبر ایک سو اسی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جو لوگ اپنی کمائی کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخشی ہے کو دوسروں کی نشو نباہ کے لئے کھلا رکھنے کی بجائے صرف اپنے لئے روک لیتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل کی روش ان کے حق میں بہتر ہے نہیں یہ روش ان کے لئے بڑی خرابی کا موجب ہے جس چیز میں وہ بخالت کریں گے قیامت کے دنوں اس کا ان کو گلے میں توق پہنایا جائے گا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام کائنات جس سے لوگوں کا معلوم اسباب ترقیب پاتا ہے خدا کی ملکیت ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کا قانون اس سے باقبر ہے تمام کائنات میں اللہ کا ربوبیت عامہ کا قانون ازگد کر فرما ہے خدا نے وحی کے ذریعے انسان کو بھی یہی قانون ربوبیت عطا کیا ہے لیکن اس قانون کو انسانوں نے اپنے معاشرہ میں خود برازاؤ رغبت نافذ کرنا ہوتا ہے اس قانون کی اصل الوحصول یہ ہے کہ سامان نشو نمع صرف انسانوں کی محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام کائنات کی جوہدے مسلسل سے انسانوں کے لئے ترقیب پاتا ہے اس لئے سامان عزیز تو اسباب کو صرف آپ نے لئے سمیٹ کر رکھ لینا منشاہِ خداوندی کے خلاف ہے